اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وینڈنگ وائر کو کارنے کے لیے جو ہمارے پنکھے کی وینڈنگ کی تار ہوتی ہے موٹروں کی جو تار بغیرہ ہوتی ہے اس کو کارنے کے لیے ہم کون سا کٹر استعمال کرتے ہیں تو جو میں آپ کٹر استعمال کرتا ہوں بلکلی زبردست کٹر ہے بلکلی آسانی کے ساتھ جتنی بھی موٹی جو کپر کی وائر ہو یا سلور کی وائر ہو اس کو آسانی کے ساتھ کار دیتا ہے تو یہ میرے پاس کچھ سلنگ فین ہے تو ان کی وائر کو میں آپ کو اس کٹر کی مدد سے کار کے دکھاؤں گا تو پہلے جو میں کٹر استعمال کرتا تھا اس کو استعمال کرتا تھا اس کی وجہ سے بہت ہی پریشانی ہوتی تھی اور دو دو تاریں تین تین تاریں کارنے پڑتی تھی جب ہارڈ وینڈنگ ہوتی تھی تو یہ کٹر وہاں پہ استعمال کرتے تھے تو یہ اچھے سے کام نہیں کرتا تھا ابھی جو میں کٹر استعمال کر رہا ہوں یہ والا وائر کٹر ہے تو یہ بہت ہی اچھا کٹر ہے اس کے دیکھیں اس طرح سے شیپ ہے تو اس کے اندر جتنی بھی وائر وغیرہ آ جائیں تو یہ ایک ہی جھٹکے کے اندر اس کو کار دیتا ہے چاہے ہارڈ وینڈنگ ہو چاہے ہرم وینڈنگ ہو تو کپر کے بھی جتنی بھی ہارڈ وینڈنگ ہوں گی اس کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ کٹ سکتے ہیں تو آج کل میں اسی کو استعمال کر رہا ہوں تو تو یہ دیکھیں میں آپ کو سلور کے جو وائر ہیں وہ کٹ کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کٹر کے اندر جتنی بھی دیکھیں ایک دفعہ میں وائر آتی ہیں وہ بلکل ہی آسانی کے ساتھ وہ کٹ جاتی ہیں زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑتا اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو یہ آسانی کے ساتھ ان وائر کو کٹ لیتا ہے تو اس کو صرف وائر کارنے کے لئے ہی استعمال کیا جاتا ہے کپر کی وائر ہو یا سلور کی وائر ہو جتنے بھی موٹی وائر ہو یہ اس کو آسانی کے ساتھ کار لیتا ہے اگر ہم اس کو کسی لوہی کی کارنے کے لئے استعمال کریں گے یا کوئی اور borrowed عاروگرہ کارنے کے لئے اس کو استعمال کریں گے تو یہ کٹر جلدی سے خراب ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی دیکھیں جو اس کا پیکنگ ہے اس کے اوپر بھی یہ لکھاوا ہے کہ اس کو صرف آپ نے وائر کو کارنے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے ادروائز یہ جلدی خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں سلور کی جو وائر ہے اس کو بہتی آسانی کے ساتھ یہ کار رہا ہے تو ابھی ہم جو کپر کی وائننگ ہے اس کی وائر کو ہم اس کے مدد سے کار کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پرانے مارڈل کا ایک سلنگ فین ہے تو اس کی میں نے جو وائر تھی وہ پہلے کار لی تھی تو میں آپ کو اسٹارٹنگ کی وائر کار کے دکھاتا ہوں تو اسٹارٹنگ کی جو وائر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں دیکھیں اس کی جو ٹرنے وغیرہ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں 600, 600, 500 ٹرنے ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی موٹر کوئل ہے تو ابھی ہم اس کی مدد سے اس کو کار کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو جتنی بھی وائر اس کے کٹر کے اندر آتی ہیں تو جیسے ہم اس کو پریس کرتے ہیں یہ بلکل آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں اس وائر کو کٹ لیتا ہے تو پانچ منٹ کے اندر آپ مکمل پنکھا جو سلنگ فین ہے اس کو آسانی کے ساتھ کٹ سکتے ہیں جاہے جتنی بھی ہارڈ وینڈنگ ہو کٹر کی مدد سے آپ اپنی بھی ہارڈ وینڈنگ ہوگی اس کو آسانی کے ساتھ کٹ سکتے ہیں اس سے نہ وائر ضائع ہوتی ہے اگر ہم گرینڈر بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے تاریں بھی ضائع ہوتی ہیں اور تاریں وغیرہ اڑ کر کپڑوں کے اوپر بھی پڑتی ہیں سرینڈر کی مدد سے وائر وغیرہ بھی ضائع ہوتی ہیں اور بجلی نہ ہو تو ہمارا کام رک جاتا ہے تو اس کٹر کی مدد سے ہم بالکل آرام سے تار کو کار سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کو بھی بچا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے سے سموتلی کام کر رہا ہے تو اس وائر کو اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ آن لین بھی خرید سکتے ہیں یا کسی بھی ہارڈوئر کی شاپ کے اپر جا کر اس وائر کٹر کو خرید سکتے ہیں موسیقی امید ہے دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ